بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ لوگوں کے ساتھ جو کی مسالہ روٹی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہیلتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ٹیسٹی بھی ہوتی ہے اور یہ بہت آسانی سے اور بہت جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنے گی کہ یہ ٹوٹ جاتی ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کی یہ روٹی بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا لیکن ٹرائے کرنے سے پہلے آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنی تو ہوگی تو چلی آئے چلتے ہیں کچھن میں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے بنانا ہے تو اس کو بنانے کے لیے ایک بڑے برطن میں میں لے رہی ہوں یہاں پر یہ ایک کپ جو کا آٹا اور اس میں ایٹ کریں گے ہم کچھ سبزیاں تو میں نے لیے یہاں پر یہ پیاس اس کو بارک بارک سلائس کر لیا ہے اسی کے ساتھ بارک کٹی ہری میرچ اور بارک چاپ کیا ہوا لیسن گاجر کو میں نے گریٹ کر کے لیا ہے اور یہ ہری پیاس کا جو ہرا والا جو پورشن ہوتا ہے یہ اس کو بارک کٹ کے لے لیا ہے سبزیوں کا یہ ہے کہ آپ اپنی من پسند کوئی بھی سبزی لے سکتے ہیں یا آپ کے کچھن میں جو بھی موجود ہو آپ وہ لے سکتے ہیں آپ اس میں کھیرے کو بھی گریٹ کر کے ایٹ کر سکتے ہیں اب اسی کے ساتھ اس میں ایٹ کریں گے تھوڑی سی حلدی پاوڈر اور چلی فلیکس ہرا دھنیا اگر آپ کو پاپ فریش ہے تو فریش لے لیں نمک ٹیس کے اکورڈنگ اور یہ وائٹ والے تل زیرہ اور اجوائن اسے اس کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور تھوڑی سی اس میں کلونجی ایٹ کریں گے اب دیکھا نا آپ نے کہ اس میں ساری ہماری فائدے کی چیزیں گئی ہیں جو ہمارے پیٹ کو بہت ہی فائدہ دیتی ہیں اور یہ بہت اچھے سے حضم بھی ہو جاتی ہے پس اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کو سارے سبزیوں کو آٹے میں اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اس میں پانی کا زیادہ استعمال نہیں کرنا ہوتا کیونکہ ہماری جو سبزیاں ہیں وہ بھی پانی چھوڑتی ہیں تو اس سے آٹا جو ہے وہ ہمارا بہت سوفٹ ہو جاتا ہے اور یہ آٹا جو ہے وہ ہم نے زیادہ سوفٹ نہیں لگانا ہوتا تو آپ اس طرح سے بس تھوڑا سا ہٹ آٹا لگائیے گا کیونکہ اس کو ہم نے پانچ منٹ کے نہیں ریسٹ بھی دینا ہوتا ہے اگر آپ نے پانچ منٹ سے زیادہ اس کو ریسٹ دیا تو یہ سبزیاں جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑ دیں گے اور آٹا ہمارا صحیح نہیں رہے گا اس سے ہماری روٹیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اب پانچ منٹ کے بعد ہم نے یہ ایک اس طرح سے کپڑا لینا ہے اور اس کو اچھے سے پانی میں گیلا کر کے اس کا سارا پانی نکال دینا ہے نچوڑ دینا ہے اب اس گیلے کپڑے پر ہم اس روٹی کو بنائیں گے تو جسنی بھی آپ نے جتنی بڑی بھی آپ نے روٹی بنانی ہے اتنا ہی بڑا آپ ایک پیڑے کا پوزشن لے لیجئے گا اس طرح سے اور اس کو اچھے سے بول کی طرح شیپ دے کر اس پر گیلے کپڑے پر رکھ کے اور ہاتھ کو جو ہے نا آپ پہلے اچھے سے پانی سے تھوڑا سا گیلا کر لیجئے گا تاکہ آٹا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر چپ کے نہیں یہ اس طرح سے انگلیوں کی مدد سے آپ نے پریشر دیتے ہوئے اس طرح سے بیلنا ہے جس طرح سے بیلن سے بیلتے ہیں یہ روٹی بیلن سے نہیں ملتی یہ روٹی ہاتھ سے ہی بنای جاتی ہے تو بس انگلیوں کی مدد سے آپ نے پریشر دیتے ہوئے آپ نے چاروں طرف سے بلکل برابر آٹے کو پریس کرنا ہے تاکہ ہماری روٹی جو ہے وہ کہیں سے موٹی اور کہیں سے پتلی نہ رہے اچھا یہ روٹی جو ہے وہ نہ زیادہ موٹی بنای جاتی ہے اور نہ زیادہ پتلی تو یہ ہماری روٹی تیار ہو گئی ہے ادھر گیس پہ میں نے توا گرم ہونے کی نہیں رکھ دیا تھا اور اس طرح سے تڑا سا اس پہ میں نے گھی لگا دیا تھا اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کپڑے کے ساتھ روٹی اس پر توا پر رکھ دینی ہے اور پھر اپنے ہاتھ کو گھیلہ کرنا ہے اور اوپر سے ہلکا سا پانی اس طرح سے لگا دینا ہے تاکہ ہمارا یہ آسانی کے ساتھ کپڑا نکل جائے یہ دیکھیں کتنے آسانی سے ہمارا یہ گھیلہ کپڑا نکل چکا ہے بس میڈیوم فیلم پر آپ نے اس کو روٹی پکانا ہے جب اوپر کی سائٹ ڈرائی ہو جائے تو آپ نے گھی لگا کر روٹی کو چینج کر دینا اس کی سائٹ کو چینج کر دینا یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہماری روٹی پک رہی ہے پھر ادھر سے بھی آپ نے پکانا ہے اور تھوڑا سا گھی لگانا ہے اور اولٹ پلٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کو اچھی طرح سے گولڈن کلر آنے تک اس کو پکا لینا ہے یہ دیکھیں ہماری روٹی بہت ہی اچھے سے پک رہی ہے اس ریسیبی میں استعمال ہو رہے ہیں سارے انگریڈینز کی نام اور کونٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی تو آپ وہاں سے دیکھ کر ضرور چیک کر لیجئے گا اگر آپ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری چینج کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ ایک روٹی میں اور آپ کو بنا کر بتا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہمارا کپڑا ہٹ جاتا ہے اور روٹیا دیکھیں ایک بھی روٹی ہماری کہیں سے بھی نہیں ٹوٹی ہے تو آپ اسی ٹرک کو فولو کرتے ہوئے آپ یہ روٹیا ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا سب سوڑی بات یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی سبزی وغیرہ نہیں ہے بچیوی آپ نے سبزی بنانے کا من نہیں ہے تو بس اس طرح سے آپ یہ مسالہ روٹی بنا کر آپ اس کو صرف سادہ دہی کے ساتھ یا کوئی چٹنی وغیرہ اس کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ روٹی بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہماری یہ ٹیسٹی جو کی روٹی بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو آپ بھی اس روٹی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے آپ اس کو ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں لنچ میں بھی اور ڈینر میں بھی کسی بھی ٹائم آپ اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں اگر آپ کی یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک و شیئر کرنا تو بنتا ہے تو انشاءاللہ فرملاقات ہوتی ہے بہت ہی مزدار اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ